بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں تو آج ہم آپ کو رییکشن دیں گے ماسی پر تو پلیز آپ نے آج بالکل نراز نہیں ہونا تھوڑا آپ کو ڈیفرنٹ رییکشن ملے گا ٹھیک ہے ہر چیز آپ کو ڈیفرنٹ اور نئی ملے گی نئی نئی ملے گی ماسی کہتی ہے ماسی تو صرف بگی کی ارننگ کھا رہی ہے نہیں نہیں بلکہ ارننگ نہیں کھا رہی بلکہ ساتھ بگی کی گائے کا دودھ بھی پی رہی ہیں اب تو بگی کی گائے کا دودھ پیئیں گی باقی سارے گھرولوں کو بھی موٹا تازہ کریں گی ظاہر ہے گائے پاس آگئی ہے واہ جی واہ ماسی کی تو موجے ہی لگ گئی ہیں الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ یہ ہے ماسی کے کچھ الفاظ جو وہ ادا کر رہی ہیں ابھی ابھی رکیے ابھی تو آگے بھی باقی ہے سنیئے آگے کیا کہتی ہیں آگے ماسی کہتی ہیں سوری ذرا ماسک لگایا ہوتا ہے نا تو وہ تھوڑا تنگ کرتا رہتا ہے جو ہوتی ہے نا نوزی شوزی تو وہ بھی گلی ہو جاتی ہے سوری سوری پلیز مائنڈ نہیں کرنا آپ نے آج تو تھوڑا سا لہجہ دھیما دھیما ہے ابھی تو صرف دو کلاسیں ہوئی ہیں ابھی ہی ٹائن ٹائن فش ہوگی ہے تم لوگوں کی ارے وہاں ہم تو ڈر گئے نہیں نہیں ہم تو سڑ گئے آنٹی سوری سوری ابھی تو اور بھی آ کے باقی ہے ذرا صبر کریں رکیے ذرا پھر کہتی ہیں جی میں کب سے نوٹ کر رہی تھی کہ یہ رک جائیں گی رک جائیں گی رک جائیں گی لیکن انہوں نے تو رکنے کا نام ہی نہیں لیا یہ بار بار کبھی رکشہ کبھی موبائل کبھی یہ کبھی وہ آنٹی جی رکشہ کیا تو سوال ابھی بھی ہے رکشہ کہاں گیا رکشے کی پیسے کہاں ہیں موبائل کہاں گیا پھر وہ تو یوں کیسے کچھ بھی نہیں لیتے پھر آپ کے پاس جو پیسے آئے ہیں یہ موبائل کے جو آپ نے بتائے ستر ہزار تو پھر وہ کیوں لیا خدار تھے تو نہیں لینا تھا نا پھر آپ نے ان کو کیوں دلوایا آنٹی جی پہلے اس بات کا جو آپ نے سوری سوری ابھی ذرا صبر کرے رکھئے ذرا ابھی آگے دیکھیں آگے کیا کہتی ہیں مجھے نا مجھے نا پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پاس اللہ کا دیئے سب کچھ ہے میرا جو ہسپنڈ ہے نا وہ آرمی سے ریٹائرڈ ہے نہیں نہیں ائر فورس سے ریٹائرڈ ہے تو اس کی پنشن بھی بہت ہے اور میری پنشن بھی بہت ہے نا میں تو ظاہر ہے آپ کو پتے ہیں ڈالر کم آ رہی ہوں اب نا بگی کے ڈالر آنے والے ہیں ہم دونوں جو ہے نا وہ ڈالر پہ بھی اب یاشی کریں گے ہسپنڈ کی تو کمائی ہے ہی ہے وہ تو آتی رہتی ہے پنشن جو بچاروں کی ہے بیس تیس ہزار ای ٹھنگ سو اتنی پنشن ہے جو اس پہ تو گزارہ ہو رہے ہیں بچوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی بالکل بھی نہیں پڑتی الٹا میں اپنی بیٹی جو ہے نا وہ ادھر مانگتی ہے باہر بیٹھی بھی اسے بھی بھیجتی ہوں کیونکہ ان بچاروں کا بھی کام تو کچھ نہیں ہے نا تو وہ یہاں پہ بھی ٹیچر تو وہاں پہ بھی ٹیچر بس کیا کریں جب ٹیچر ہی بننا تھا تو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی لیکن چلیں اچھا ہو گیا بچی کو ٹیچر بنا دیا چلیں کوئی بات نہیں ہے ہمارا اچھا یہ آپ کو پتہ ہے تو جو ارننگ ہے وہ میں اور میرے ہسپنڈ کے لیے بہت ہیں ہم لوگ ڈالر کمانے والے ہیں جلدی ہی تو ہم لوگوں کو ضرورت ہی نہیں پڑتی بیٹوں کو بانگنے کی ہم اپنے بیٹے کو دیں گے نا وہ جو ہے بیٹا گھر میں اور جو وہو ہے سبا اس کو بھی دیں گے کیونکہ ان کو تو ضرورت ہوتی ہے ظاہرت تھوڑی تھوڑی چیزیں لانے کی تو منحوس اور تو حبیس اور تو اور کیا کہتی ہیں ٹھرے رہے بھول جاتی ہوں نا ذرا صبر کریں آپ مجھے یاد کرنے دیا کریں تو جاہل عورتوں غلیز عورتوں پینڈو عورتوں میں اتنی جاہل نہیں ہوں کہ تم لوگ کہتی ہو کہ میں نے ان میں پھوٹ ڈالی ہے میں نے ان کو ان کے خندان سے دور کیا ہے تو میں ایسی نہیں ہوں میں تو ایسی نہیں ہوں میں تو ایسی ہوں میں نے تو ان کو گھر گرنٹ پر بھی لے کے دیئے میں نے تو ان کو زمینوں پر کام بھی دلوائے ہے میں نے تو اتنا احسان کیا ان پر میں تو ایسی ہوں میں نے تو خندان سے اگر دور کیے تو میں ان کو کام بھی تو دلوائے ہے نا جاہل عورتوں خبیص عورتوں غلیز عورتوں تم لوگ سمجھتے نہیں ہوں پینڈو اپنے چینل کی نا لالج میں کسی غریب کا استعمال کروں تو کر لیا تو کیا ہو گیا کیوں آگ لگ رہی ہے سب کو مجھے کرنے دو اپنا کام ہم ہتنگ کرے جا رہی ہو مجھے خبیص عورتوں جاہل عورتوں پینڈو تم لوگ کچھ پڑے لکھے ہو تم لوگ اسے تو بکی کی ماں پڑے لکھی ہے ہاں تم لوگ باتیں کرتے ہو تم لوگوں کی نا جتنی بھی غلط فہمی ہے نا میں ساری دور کر دوں گی جیسے پہلے دور کی ہیں نا اسی طرح ساری دور کر دوں گی جیسے پہلے میں نے میری دوستیں دور ہوئیں ہیں نا تو اسی طرح اور بھی دوستیں دور ہو جائیں گی جب میں سارا کچھ کلیر کر دوں گی دیکھ لیں نا تم تم لوگ سب کے سامنے آ جائے گا سب کچھ ابھی بھی آ گیا ہے نا تو آگے بھی آ جائے گا دیکھنا تم لوگ حبیث عورتو کتنے لاکھ میری ویوز ہو گئے ہیں کتنے لاکھ میری سبسکرائبر ہو گئے ہیں جاہل عورتو مجھے ویوز تو لینے دو بگی سے مجھے سبسکرائبر تو لینے دو مجھے جا کے ویڈیو تو بنانے دو اس کے ساتھ پہلے ہی شروع ہوگی یہ بانڈا پھوڑ دیا ہے میرا سارا تم لوگوں نے ایک دفعہ تو جانے دو مجھے اس کے پاس وہ بچارہ ایک ہی دفعہ ہے میرے ویوز ہی نہیں اٹھانے ہو رہے مجھے خود جانے دو اس کے پاس ایک دفعہ میں جب جاؤں گی چل کے نا تو لوگ کہیں گے ہائے بی بی چلی گی ان کے پاس نجمہ آنٹی وہ تو چلی گی ان کے پاس اب بھی ویوز آنے ہیں تو بھگے بھگے ویوز آیں گے ویوز تو لینے دو اللہ کی بندی ہو کر کیا رہی ہو تم لوگ میرے ساتھ مجھے تم ویسے ہاں ہاں پاگل کر رہی ہو جانے دو ایک ویڈیو تو بنانے دو مجھے بھگی کے ساتھ پھر میرے ویوز بھی آئیں گے پھر مزہ آئے گا بات کرنا میرے کہتی ہے ہائے بھگی لوگوں نے گھر گھرا دیا تارک کا اتنا نقصان کر دیا ہائے 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 انٹی پلیز تھا آہستہ بولے میں تو واقعی ڈھر کی اور اب جب میں شروع ہوئی ہوں نا تو جناب کے پہلے دن تھی غباروں سے ہوا نکل گئی ہے یہ جو تین ہے نا تین چمچیاں مسکان کریکشن منتحہ اور پھر مانسیرہ بلوگر یہ تین چمچیاں نا جو ہے نا میں ان کو نا چھترول کروں گی چھترول ان کی تو میں ڈیلی چھترول کرنے آیا کروں گی خبیص اور تو نہ کھٹو ہو ٹھیکھا یار بھول جاتی ہوں کیا کہتی نہیں پینڈو پینڈو تم کوئی ڈاکٹر ہو تم کہاں سے ڈاکٹر رکھتی ہو تم تو بگی کی ماں کی جوتی کی ہاگ کے برابر بھی نہیں ہو وہ تو میں ہوں اس کے ہاگ کے برابر ماسی بگی کی ماسی ہو نا میں تو میں ہوں تم کیوں بیچ میں آ رہی ہو چلو بھاگو یہاں سے ہمارے اپنا کام کرنے دو تم ویسے ہام خواہ منصرہ بلوگر مسکان اور مسکان کا ریاکشن سوری اور منتحہ چلو بھاگو یہاں سے تینوں مجھے نظر نہیں آنی چاہیے اب تم لوگ یہاں پہ اچھا میں تمہیں بتا دوں حبیص اور تو نہ کھٹو ہو فلان 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 سوری بھول جاتی ہوں نا ٹھینے پڑھنا پڑے گا سکرپ لکھا ہوا تھا آج تو میں نے بھی ہومورک کیا آپ کو پتا ہے آنٹی پلیز خفا نہیں ہو نا آج میں نے سپیشل والا ہومورک کیا پھر ٹیچر کو چیک کروانا پڑتا ہے تو پلیز آنٹی آج آپ نے ہمارا ہومورک چیک کرنا ہے ایک ایک ورڈ چیک کرنا ہے کہاں پہ مسنگ ہو رہی ہے غلطی جہاں پہ ہے نا سوری معاف کرنا زیرو مارکس نہیں دینا ہے اچھا تھوڑے سے کم کر لیجئے بلکل ہی زیرو پہ نہیں لے کیا نا آپ نے وہ ویسے بھی آپ بہت لاتی ہیں نا چوری چوری اب بھی تو ایک ہی کلاس لیے اور ختم ہوگی ہے ساری مسکان آگے لگو لائن میں ہومورک چیک کرنا ہے ٹیچر کو ٹیچر ہومورک کا ویٹ کر رہی ہیں جلدی جلدی مسکان اپنا ہومورک چیک کروانا منتحہ پھر آپ کی باری ہے پھر تیسری میری باری ہے نا تھرڈ ڈوز میری ہے تو میں ابھی میں نے سوچا کہ تھرڈ ڈوز میری باری ہے تو میں دے دیتی ہوں تھوڑی سی آنٹی کو تو کسی لگی روزے آنٹی آپ کو اچھا آپ بھی اور تھوڑی سی چاہیے چلیں تھوڑی سی اور دے دیتی ہوں چاہل کھڑوس عورت ہر بات کا تمہیں جواب دیتی ہوں میں پھر بھی تمہارے دماغ میں کوئی بات گستی نہیں ہے کیونکہ وہ صرف میرے دماغ میں گستی ہے تمہارے دماغ میں کیسے گست سکتی ہے کیونکہ ارننگ مجھے نظر آ رہی ہے پیسہ مجھے نظر آ رہی ہے سب کچھ تو میں لینے والی ہوں تم کیوں کباب میں ہڈی بن رہی ہے چلا بھاگو میری ارننگ میں اگر ہاتھ ڈالا تو برا ہو جائے گا ہاں بتا دوں میں ہاں پھر تھوڑا ماسک سراب ہوگی ذرا صبر کریں ماسک ٹھیک کرنے دیں مجھے تو کیا کروں بس کر دوں کافی ہو گیا ہے جاز میں میرے درد ہو گیا ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے بس چھوڑیں دفع کریں نہیں تھوڑی سی اور چلنے ٹھیک ہے سنیے آگے پھر اوپی بی پین کدھر آنی تھی چل تم مجھے بھتا دو پین کدھر آنی تھی ایڈرس انہوں نے لکھا ہی نہیں ہوا ابھی آئیگے نا پین تو میں میں بتاؤں گی میں نے اپنا ایڈرس لکھایا ہے اپنا ایڈیسن اکاونٹ منایا ہے نا وہ جو ایڈیسن بنتا ہے اس پہ میں نے اپنے ہسپنٹ کا نمبر بھی دیا ہے میں نے اپنا اکاونٹ منایا ہے دیکھنا نہ بھی آئے گی نہ پن میرے گھر میں میں تو میں بتاؤں گی پن آتی ہے کہ نہیں آتی تو میں میں بتاؤں گی کہ ڈالر آتے ہیں کہ نہیں آتے دو ماہ کے اندر اندر جس ٹیم ڈالر آئیں گے نا تو میں دیکھنا میں تم لوگ کے جبروں سے کھینچ کے نکالوں گی ڈالر پھر تم لوگ کہنا کہ ہاں جی یہ تو صرف ایک دو ماہ کی ارننگ آئے گی نا تو پھر میں تم لوگوں سے آٹھ ماہ کی ارننگ نکالوں گی تم لوگ کے جبروں سے کھینچ کی نکالوں گی خبیص عورتوں بگی کی ماں نے جادو کر لیا یہ جو ہے نا یہ ہیپی جوائن فیملی والی اس نے کہا کہ مجھ پہ جادو کر لیا تو جادو کر لیا کس لیے جادو کیا کہ میں پاگل ہو جاؤں یہ تو پاگل نہیں ہوئی یہ تو مجھے پاگل کر رہی ہے پاگل تو میں ہو رہی ہوں وہ اثر تو مجھ پہ ہو گیا جادووں کا کیونکہ وہ بگی لوگ میرے گھر آکے بیٹھے ہیں نا بس اس کے بعد بس سارا اثر مجھ پہ آ گیا ہے وہ سارا جادو الٹا پڑ گیا ہے سائدہ کی جگہ پہ میرے اوپر چڑھا سارا جادو جو ہے نا وہ میرے دماغ پہ آ گیا ہے بس یہ ایک ٹینشن بن گی ہے میرے لیے بس میں اب کیا کروں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب میں کدھر جاؤں ہوں میں کون سے جادو توڑنے والے کے پاس جاؤں جو اس کو توڑے نہیں تو میں تو پاگل ہو رہی ہوں روز پاگل ہو رہی ہوں روز روز بسا کے بیٹھتی ہوں کبھی کس کی چترول کبھی کس کی چترول کرنے لگی ہوں میں ایسی تو نہیں تھی میں تو بہت انصاف بی بی تھی مسکان کہتی ہوتی نا اس کا نام ہے انصاف بی بی اور وہ دوسری میری فرینڈ نا ہے منتحہ ہمائیوں وہ کہتی ہیں ان کا نام ہے سرگودہ ایکسپریس اور یہ جو تم کہتی ہو نا نجمہ آنٹی کے لیول تک تو تم پہنچ ہی نہیں سکتی ہو اور واقعی تم لوگ سچ کہتی ہو واقعی تم لوگ میرے لیول تک بلکل نہیں پہنچ سکتی ہو کیونکہ مجھ جیسی گھٹیا آنٹی تو آپ لوگوں کو کہیں نظر نہیں آنے والی سوری سوری ایسی بولا آنٹی نے کہ میں جیسی ہوں نا تو تم لوگ چراغ لے کے بھی ٹھونڈو کے نا تو میرے جیسی فتنے کرنے والی آنٹی نہیں نظر آئے گی آپ کو ہان جی جو دوسروں کی نا بیستیاں بڑی کرتی ہے اور اس کو نا اس کی اممہ کی طرف سے تھوڑی سی یہی تربیت بھی ملی ہوئی ہے نا کہ جتنا ہو سکے دوسروں کو گالیاں دو گلوچ کرو جو موں میں آتا ہے بس بولتی جاؤ بولتی جاؤ کیونکہ ان کی اممہ کی گود میں جا کے وہ ساری چیزیں پڑتی ہیں نا تو وہ شاید ہو اممہ ان کو پھر کہیں گی بیٹا یہ سب کچھ میں نے تمہیں اس لیے سکھایا تھا کہ آخری عمر میں یہ میرے اپنی گود میں یہ چیزیں دیکھوں گی تو بس ہم کچھ نہیں کہہ سکتے آپ کو آنٹی اب کیا کریں اب آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ہم تو نہیں حل کر سکتے لیکن پھر بھی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نا ابھی نا یہاں ہمارے پاس ایک ڈڈڈر ہسپیٹل ہے پلیز آپ ادھر آئے نا تو میری ساری وہاں پہ جاننے والی ہیں جو بڑا اچھا علاج کرتی ہیں آپ جیسے پیشنٹس کا تو میں انہیں سپیشل بولوں گی یہ میری آنٹی آئی ہے اب میں جو ہے نا ان کو سپیشل ریکویسٹ بھی کروں گی کیونکہ نا وہ ہماری ساری جو ڈاکٹرز ہیں بہت اچھی ہیں بہت نائس ہیں اور وہ بہت طریقے سے ٹریٹ کرتی ہیں آپ کو بھی بہت طریقے سے ٹریٹ کریں گی آپ پریشان نہیں ہونا اچھا اور کھالے پینے کی بھی ٹینشن نہیں کرنا میں مانسیرہ سے بھیجوں گی آپ کے لئے اے ون کھانا جو آپ بہو سے پنواتی ہیں نا تو حیرہ اب بہو کے کھانوں کو چھوڑے نا ہیرہ میں بھیجواؤں گی انشال اپنے ریسٹورنٹ سے بھیجوائیا کروں گی کیوں پریشان ہوتی ہیں پریشان نا اب بھی ذرا صبر کرو پن آنے دو دو مہینوں میں تمہیں بتاؤں گی ارننگ آنے والی ہے دو مہینوں میں میں بتاؤں گی تم نے تو آٹھ ماہ والی ارننگ کا پتا کرنا ابھی تو نو مہینے ہونے والے ہیں اس ارننگ کو ابھی تو ایک مہینے اس بات کو بھی ہو گیا ہے یہ جو میں نے شرعہ لگایا ہے میں نے ہیپی جوئن فیملی کے نام پہ جو میں ویوز کھا رہی ہوں تم لوگوں کو نہیں پتا کہ میں ان کے نام پہ ویوز کھا رہی ہوں میں اگر ہیپی جوئن فیملی کا نام نہ ہو تو بہت تو ویوز ہی نہیں آتے تو میں نے ان کے نام پہ ڈالر کمانے ہیں ہیپی جوئن فیملی کے نام پہ نہ تو خبردار مجھے تنگ کرو بگی اور ہیپی جوئن فیملی کو لگے رہنے دو نا میرے ویوز آنے دو نا میں نے ان کے نام پہ ڈالر کھانے آئے ویوز لینے آئے تو نمک حرامی بھی کرنی ہے نا ان کے نام پہ ڈالر کھا کے میں نے نمک حرامی کرنی ہے جی تو ویورز مجھے دیں اجازت بہت زیادہ ہو رہا ہے میرے تو دماغ کو کچھ ہو گئے پتہ نہیں انٹی بولتی کیسی ہے اللہ حافظ لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا ٹاٹا بائی بائی اور ویورز میری فرن ہے منتہا رییکشن اور مسکان کا رییکشن ٹھیک ہے آپ کو پہلی ڈوز اور دوسری ڈوز وہاں سے ملے گی اور تھرڈ ڈوز ہم نے دے دی آپ کو جی تو ویورز لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اگر انٹی نہ چینج ہوئی تو ہم انٹی کی رییکشن سے آپ سے دوبارہ بات کریں گے اللہ حافظ